پرسن میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ عجر و ثواب میں وردی کے لیے رمضان کے پرتشت مہینے کے دوران کون سا کارج کرنا مستحب ارثات وانچنی ہے جیسے کہ اذکار عبادتیں اور مستحب کارج میں ان میں سے تراویح کی نماز قرآن کی عدق سے عدق تلاوت زیادہ سے زیادہ استغفار اور رات کی نماز کے بارے میں جانتی ہوں لیکن میں کچھ ایسی دعاؤں کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں جنہیں میں اپنے دینک کاریوں کے دوران کھانا بناتے ہوئے یا گھر کے کام کاج کرتے ہوئے دوراتی رہوں کیونکہ میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرا عجر برباد ہو اتر ہر پرکار کی پرشنسہ اور گنگان کے وال اللہ تعالیٰ کے لیے یوگ ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس مبارک مہینے کے دوران اچھے اور نیک کام کرنے کے لیے اس فکر اور چنتہ کے لیے اچھا بدلہ پردان کریں آپ نے جن اچھے کاموں کا علیک کیا ہے ان میں یا بھی شامل کیا جا سکتا ہے صدقہ کرنا کھانا کھلانا عمرہ کے لیے جانا اور اعتقاف کرنا جو ایسا کرنے میں شکشم ہیں ان کے لیے جہاں تک ان دعاؤں کا سب مند ہے جنہیں آپ کام کرنے کے دوران دوران سکتی ہیں ان میں تسبیح ارثات سبحان اللہ تحلیل ارثات لا الہ الا اللہ تکبیر ارثات اللہ اکبر کہنا استغفار کرنا دعا کرنا اور معزن کا جواب دینا ہے اس لیے آپ کی زبان اللہ تعالی کی یاد میں ویست رہنی چاہیے تتہا ان معمولی شبد ارثات اذکار میں جنہیں آپ بولتی ہیں بہان عجر و ثواب کو غنیمت سمجھیں کیونکہ آپ کے لیے ہر تسبیح ارثات لا الہ الا اللہ صدقہ ہے ہر تحمیر ارثات الحمدللہ کہنا صدقہ ہے ہر تکبیر ارثات اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے اور ہر تحلیل ارثات لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑتی دن صبح ہوتے ہی تمہارے ہر جوڑ پر ایک صدقہ انیوارج ہو جاتا ہے چنانچہ ہر تسبیح ارثات سبحان اللہ کہنا ایک صدقہ ہے ہر تحمیر ارثات الحمدللہ کہنا ایک صدقہ ہے ہر تحلیل ارثات لا الہ الا اللہ کہنا ایک صدقہ ہے ہر تکبیر ارثات اللہ اکبر کہنا ایک صدقہ ہے بلائی کا آدیس دینا ایک صدقہ ہے برائی سے روکنا ایک صدقہ ہے اور ان سبھی چیزوں سے دو رکعتیں پریابت ہو جاتی ہیں جنہیں وہ چاشت کے سمیں پڑھ لیتا ہے اسے مسلم نے حدیث سنکھیا سیون ٹو زیرو میں روایت کیا ہے جتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو شبد ایسے ہیں جو زبان پر اچارن میں حلقے اور قیامت کے دن میزان ارثہ ترازو میں بھاری اور مہا کرپالو اللہ کو سب سے پیریے ہیں اور وہ کلمات یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اسے بخاری حدیث سنکھیا سکس سکس ایٹ ٹو اور مسلم حدیث سنکھیا ٹو سکس نائن فور نے روایت کیا ہے تتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہا اس کے لئے جنت میں خجور کا ایک پیڑ لگایا جائے گا اسے ترمیزی حدیث سنکھیا ٹری فور سکس فائب نے روایت کیا ہے اور البانی نے سحی ترمیزی میں اسے سحی کے روپ میں ورگی کرت کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کہا اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمِ أَلَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحِيُّ الْقَيُّمُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ارثات میں اس مہان اللہ سے چھمایات نہ کرتا ہوں جس کے علاوہ کوئی سچا پجھ نہیں ہے جو جیویت ہے اور ہر چیز کا سنبھالنے والا ہے اور میں اسی کی اور لوٹتا ہوں تو اسے چھما کر دیا جائے گا ید پی و یدھ کے میدان سے بھاگ کر ہی کیوں نہ آیا ہوں اسے ابودعود حدیث سنخیہ 1517 اور ترمیتی حدیث سنخیہ 3577 نے روایت کیا ہے اور البانی نے صحیح ابودعود میں اسے صحیح کے روپ میں ورگی کرت کیا ہے کہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دھرتی پر کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جو کسی چیز کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے مگر اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز پردان کر دیتا ہے یا اسی کے سمان اس سے کوئی برائی دور کر دیتا ہے جب تک کی وہ گناہ یا رشتے ناتے کاٹنے کی دعا نہ کرے یا سن کر لوگوں میں سے ایک ویقتی نے کہا پھر تو ہم اور ادھک دعائیں کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس سے بھی ادھک دینے والا ہے اسے ترمیتی حدیث سنخیہ 3573 نے نواہت کیا ہے اور البانی نے صحیح ترمیتی میں اسے صحیح کے روپ میں ورگی کرت کیا ہے تتہا اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم معزین کو آزام دیتے ہوئے سنو تو اسی طرح کہو جس طرح وہ کہتا ہے پھر میرے اوپر درود بھیجو کیونکہ جس نے میرے اوپر ایک بار درود بھیجا اللہ اس کے بدلے اس پر دس رحمتیں بھیجے گا پھر میرے لئے اللہ سے وسیلہ مانگو کیونکہ یہ سورک میں ایک اسطحان ہے جو اللہ کے کسی ایک بندے کے لئے ہی آرکشت ہے اور مجھے آشا ہے کہ وہ میں ہی ہوں اتہ جس نے میرے لئے وسیلہ مانگا اس کے لئے میری شفاعت انیوارج ہو گئی اسے مسلم حدیث سنکھا 384 نے روایت کیا ہے تتہا اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے آزام سننے کے بعد یہ دعا پڑھی اللہم ربہ دہی الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمد للوسیلت والفضیلہ وبعثوا مقاما محمودا للذی وعدتہ تو اس کے لئے قیامت کے دن میری شفاعت انیوارج ہو گئی اسے بخاری حدیث سنکھا 614 نے روایت کیا ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو لاوکاری گیان اور نیک کاموں کی توفیق پردان کرے اور اللہ تعالی ہی سب سے ادھگ گیان رکھتا ہے